اسلام علیکم گائز مائنم ہے سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی فون 7 سے ریلیٹر اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی فون 7 میں جو اس کے سپیسیفکلی جو فیچر ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے کیمرہ کے اوپر بات کریں گے اس کا بیٹری بیک اپ ٹائم اس کے اوورال جو فیچر ہیں اس کا ڈسپلی اور اس کی پرائسنگ کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو آئی فون 7 خریدنا چاہ رہے ہیں یا ان کا ایک ایسا بجٹ ہے جس میں آئی فون 7 آ سکتا ہے جو کہ میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گا یعنی اگر آپ اس بجٹ میں فال کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے آئی فون 7 پلس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنایا ہے ڈیٹیل میں کہ آپ کو 2021 میں آئی فون 7 پلس خریدنا چاہیے یا نہیں اس کا لنک میں میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا وہ بھی ضرور دیکھی گا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اس سے جو پچھلا موڈل ہے آئی فون 6 اس اس کے ساتھ اس کا ایک سلائٹ ساتھ کمپیرزن کریں گے اس کا ڈیزائن کمپیرزن کریں گے اور تھوڑا سا فیچر کی اوپر بھی دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنسز ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ کمپلیٹ انفرمیشن کے لیے آپ کا ویڈیو پورا دیکھنا بہت ضروری ہے تو چلیئے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز آئی فون 7 اور آئی فون 7 پلس یعنی جو اس کا بڑا والا ورزن ہے یہ دونوں موڈل ایپل نے 2016 میں ریلیز کیے تھے اور یہ موڈل ہمیں چھ نئے کلرز میں اس وقت ریلیز کیے گئے تھے یعنی سکس نیو کلرز تھے جس میں اس وقت جو آپ سکرین پہ کلر دیکھ رہے ہیں یہ روز گولڈ کلر ہے تھوڑا سا جس کو ہم پنک ٹائپ کلر کہتے ہیں لیکن یہ پورا پنک نہیں ہے لیکن بڑا ڈیسنٹ سا پنک ہے اور اس کے ساتھ ایک کلر تھا گولڈ گولڈ وائٹ تھا پھر ایک سلور وائٹ تھا اور پھر ایک ریڈ سپیشل ایڈیشن میں لانچ کیا گیا تھا یہ چاروں جو کلر تھے ان کا جو فرنٹ تھا وہ وائٹ بیزلز کے ساتھ ہے جیسا کہ آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں لیکن باقی کے جو دو کلر ہیں جس میں ایک میٹ بلیک تھا اور ایک جیٹ بلیک ہے یہ دونوں کلر ہمیں بلیک بیزلز کے ساتھ یعنی بلیک ڈسپلی کے ساتھ ملتے ہیں سو اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ 99% آئی فون سکس ایس کے جیسا ہی ہے لیکن کچھ سلائٹلی ڈیفرنسز ہے جو کہ میں آپ کو کمپیرزن میں بھی بتا دوں گا کہ ان دونوں میں میں کہاں کہاں پہ کن کن ایریاز میں ڈیفرنسز ہیں ان کے باڈی میں سو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ ہمیں سیم ٹرے نظر آئے گی یہ سیم ٹرے ہے اس کے ساتھ اس کا پاور بٹن ہے اور لیفٹ سائٹ پہ یہ میوٹ سوچ ہے یعنی سائلنڈ بٹن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو سائلنڈ کر سکتے ہیں موبائل کو اور یہ والیم اپ اور والیم ڈاؤن بٹن ہیں سو اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ سائٹ پہ اس کا جو بیسیکلی سپیکر ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ یہ اس کے مائک ہیں یہاں آپ کے سامنے میں ایک چیز کلیئر کرتا چاہوں کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں میرے جن کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ دونوں جو آپ کو یہ ہولز نظر آ رہے ہیں یہ دونوں سپیکرز ہیں اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یار ایک سپیکر میں آواز آ رہی ہے دوسرے میں نہیں آ رہی تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے ایک سپیکر میں خرابی ہے سو یہاں پہ آپ ایک چیز کلیئر کر لیں کہ یہ دونوں میں سے دونوں سپیکر نہیں ہیں بلکہ ایک سپیکر ہے اور یہ لیفٹ والا جو ہے یہ مائک ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ وہ لوگ جن کو بڑے سائز میں فون پسند ہیں بڑے ڈسپلیز پسند ہیں ان کے لئے یہ فون نہیں بنا ہوا بیسکلی یہ وہ فون ہے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہینڈی فون ہے آپ اس کو ون ہینڈلی یوز کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کو چھوٹا فون پسند ہے جو سمجھتے ہیں کہ بڑا پاکٹیبل اور بڑا ہی بڑا سمال سائز میں کیوٹ سا فون ہونا چاہیے تو یہ ایک پرفیکٹ سائز ہے اس وقت مارکیٹ میں آپ کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو جو آئی فون 8 ہے آئی فون 6S ہے ایونکہ آئی فون جو 10 ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس کا جو سٹرکچر ہے اوورال وہ بھی اتنا ہی ہے لیکن وہاں پہ آپ کو فول ڈسپلی ملتا ہے آئی فون 7 کے ڈسپلی کے اگر بات کریں تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے 4.7 انچ کا ریٹینا ائی پی ایس ڈسپلی اور جس کی پی پی ای ہے پیکزل پر انچ ڈنسٹی جو ہے وہ 326 ہے لیکن یہ والا جو ڈسپلی ہے اس کا جو آئی فون 6S سے زیادہ اچھا ہے یعنی اس کا ڈسپلی تھوڑا زیادہ برائٹ ہے حالانکہ مین ٹیکنالوجی دونوں کی سیم ہے لیکن انٹرنلی کچھ ایسی ایمپروومنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈسپلی آئی فون 6S سے تھوڑا زیادہ بہتر لگتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کا اوورال ایکسپیرنس دیکھ سکتے ہیں ٹچ کا حالانکہ یہ LCD ڈسپلی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو کلر ایکوریسی وہ کافی کمال کی ہے اور آپ جب اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے جو کلرز ہیں وہ بالکل آپ کو ایسے فیل ہوتے ہیں جیسے آپ LED یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے برائٹنس لیول کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں 625 نیٹس تک برائٹنس کا لیول ملتا ہے جو کہ اس موڈل کے لحاظ سے کافی اچھا ایک برائٹنس لیول ہے بہت اچھا ڈسپلی ہے اس کا آئی فون 7 کے کیمرہ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ کو سنگل کیمرہ موجود دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 12 میگا پکزل کا کیمرہ ہے اور اس کا جو اپرچر ہے وہ F1.8 ہے بہت زیادہ آئیڈیل اپرچر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جو کیمرہ کوالٹی ہے کیمرے کا جو اوورال ایکسپیرنس ہے کافی اچھا ہے اگر ہم اس کو آج کل کے انڈرائیڈ موڈلز کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی بجٹ میں آپ کو بہت سارے ایسے انڈرائیڈ موڈل ملتے ہیں جن کی جہاں پہ آپ کو تین تین چارچر کیمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں سو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کی جو کیمرہ کوالٹی ہوگی یا کیمرہ ایکسپیرنس ہوگا وہ ان سے بہت اچھا ہوگا بٹ اس کا جو اوورال یوزر ایکسپیرنس ہے اپس کو یوز کرنے کا جو ایکسپیرنس ہے وہ آپ کو ان سے بہت ہی اچھا ملے گا لیکن کیمرہ ڈپارٹمنٹ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ disappointment ہوگی کیونکہ ان موڈل کے لحاظ سے obviously وہ لیٹسٹ موڈل ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں تو وہاں پہ یہ والا جو کیمرہ ہے یہ ان کو اتنا کمپیٹ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ ڈے لائٹ میں اس کے ساتھ کچھ پکچرز لیتے ہیں تو آپ کو disappointment نہیں ہوگی آپ کا جو پکچرز ہوں گے وہ کافی نیچرل کافی کرسپ اور ان کا جو ایک کہلیں کہ ایک ڈپتھ ہے ان کے اندر جو ان کے قوالیٹی ہوگی ان پکچرز سے کافی آپ کو اچھی نظر آئے گی سو اس کے ساتھ اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ سیون میگا پکزل اس کا سیلفی کیم ہے اور اس کا جو اپرچر ہے وہ ٹو پوائنٹ ٹو ہے کائز جہاں تک ہم اس کے ہارڈ ویر کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں ایٹ ٹین فیون چپ جو ملتی ہے وہ سکسٹین نینو میٹر اس دور کی فاسٹس چپ تھی اور اس کے ساتھ اس کا جو سی پیو ہے وہ قوارڈ کور ٹو پائنٹ ٹری فور ہے کافی فاسٹ ہے ایپل کے ہارڈ ویر کے بارے میں تو آپ کبھی بھی اپنے مائنڈ میں کوئی ڈاوٹ نہ لائیں کہ کوئی بھی ایسا فون ہوگا جو آپ کو سلو فیل ہوگا ابھی اس میں جو کرنٹ ورجن ہے وہ آئی ایو اس فورٹین ہے لیکن اس سال آئی ایو اس ففٹین بھی ہم اس میں انسٹال کر سکتے ہیں لیکن آئی ڈو ہوپ کہ آئی ایو اس ففٹین کے بعد بھی اس کی جو اوورال جو اس کی سپیڈ ہے اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں آئے گا سو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمیں تین ڈیفرنٹ کپیسٹیز ملتی ہیں جس میں سب سے جو منیمم کپیسٹی ہے وہ تھرٹی ٹو جی بی ہے اس کے بعد ون ٹو ایٹ ہے اور دین ٹو ففٹی سکس جی بی ہے اور ان تینوں ورجن میں جو ہمیں ریم سائز ملتا ہے وہ ٹو جی بی ہے اب یہاں پہ بہت سارے لوگ اس بات پہ اعتراض کریں گے کہ ٹو جی بی ریم جبکہ آج کل تو پندرہ بیس ہزار والے فون میں چھے چھے جی بی ریم آٹھ ہٹھ جی بی ریم ملتی ہے تو بھائی آپ کو ٹو جی بی میں بھی وہی والا مزا آئے گا ٹو جی بی میں بھی وہی والی آپ کو چیز فیل ہوگی جو آپ کو پانچ یا چھے جی بی ریم کے اندر ملتی ہے اب یہ ایپل کے ہارڈ ویر کا کمال ہے کہ ان کی انٹرنل کنفیگریشن اتنی کمال کی ہوتی ہے کہ آپ کو کم سپیسیفکیشن میں بھی جو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہت آلا ملتا ہے بہت ہی آوٹسٹینڈنگ ملتا ہے لیکن وہ دوست جو بہت ہیوی قسم کی گیمز کھیلتے ہیں میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سیون میں وہ گیمز یوز کریں اور آپ کا جو یوزر ایکسپیرنس ہے وہ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو کسی کسم کا کوئی لیگ یا کسی کسم کا کوئی اس طرح کا ایکسپیرنس فیل ہوا ہے یا وہ لوگ جو آلریڈی سیون کے اوپر اس طرح کی گیمز یوز کر رہے ہیں تو وہ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرنس رہا ہے گائز یہ ایپل کا پہلا موڈل تھا جس میں ایپل نے فرس ٹائم آئی پی سکسٹی سیون دسٹ انڈ وارٹ ریزیسٹنس کو مطارف کروایا تھا یعنی اس میں آپ اگر آپ کا فون آئی پون سیون یا سیون پلس جو ہے وہ ایک میٹر پانی تک گھر جاتا ہے اور تھرٹی منٹ اس کے اندر رہتا ہے تو فون کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ ایک بات آپ اپنے مائن میں ضرور رکھیں کیونکہ یہ پانچ سال پرانا فون ہے اور اگر آپ کہیں سے خرید رہے ہیں تو میک شور کہ وہ فون جو ہے وہ اوپن رپیئر نہ ہو یعنی اس کی بیٹری رپلیسٹ ہوئی نہ ہوئی ہو یا کسی بھی وجہ سے وہ فون اوپن نہ ہو کیونکہ اگر فون اوپن ہو جاتا ہے تو اس کی جو وارٹر ریزیسٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو میک شور کہ جب آپ اس فون کو خرید دیں تو باہر سے پوچھ لیں کہ بھائی اس میں آپ نے اس کو اوپن تو نہیں کروایا اب یہ اس کے ٹرسٹ پر بات ہے کہ وہ آپ کو صحیح بتاتا ہے بات میرا آپ کو جو پرسنل اوپینین یہ ہے کہ آپ اس فون کو پانی میں نہ ہی یوز کریں تو بہتر ہے جہاں تک ہم اس کے بیٹری بیکپ ٹائم کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں 1960 ایم ایچ کی ایک اچھی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اب یہ بیٹری پلس موڈلز کی طرح یا ماکس موڈل کی طرح بہت اچھی اور آؤٹسٹینڈنگ تو نہیں ہے لیکن اس موڈل کے لحاظ سے یہاں پہ ایک نارمل اچھے یوزج کے ساتھ ہمیں ایک پورا دن جو ہے وہ بیٹری بیکپ ٹائم دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اگر آپ صبح فرس ٹائم اپنا فون فلی چارج کر کے آفیس جاتے ہیں اپنے کام پہ جاتے ہیں اور ایک نارمل یوزج کے ساتھ آپ فون کو یوز کرتے ہیں نارمل استعمال سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ نارمل کالز لیتے ہیں تھوڑا وٹس ایپ یوز کرتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں تھوڑی بہت یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور گیمنگ نہیں کرتے یا آپ دو دو تین تین گھنٹے تک آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ ویڈیوز نہیں دیکھتے یعنی اگر آپ کو نارمل یوزج ہے تو اس میں آپ کو شام تک پورا اس کا بیٹری بیکپ ٹائم ملے گا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا بیٹری کی جو ہیلتھ ہے وہ کتنی ہے اگر آپ فون خریدتے ہیں اور اس کی بیٹری کی جو ہیلتھ ہے وہ ایٹیز میں ہو تو پھر آپ کو بیٹری بیکپ ٹائم کم ملے گا اب یہاں پہ یہ بات اپنے مائن میں رکھیں کیونکہ یہ پانچ سال پرانا فون ہے تو یہاں پہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ بیٹری ہلتھ میں کوئی فون نہیں ملے گا سو زیادہ در آپ کو جو بیٹریز ہیں وہ ایٹیز میں ہی ملیں گی تو اسی حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو ان کا جو بیٹری بیکپ ٹائم ہے وہ کتنا ملے گا گائز اب ہم کمپیرزن کرتے ہیں اس کا آئی فون سکس ایس کے ساتھ تو یہاں پہ لکیلی میرے پاس ایک آئی فون سکس ایس ہے جو کے گولڈ کلر میں ہے آئی فون سیون میں بھی جو گولڈ کلر ہے وہ بلکل اس طرح کا ہی ہے یہاں پہ اگر آپ اس کے باڈی ڈیزائن کے اوپر غور کریں تو میرے لیفٹ سائٹ پہ جو میرے پاس فون ہے وہ آئی فون سکس ایس ہے جہاں پہ آپ کو یہ دو بڑی بڑی لائن نظر آ رہی ہیں ان کو ہم انٹینہ کٹس کہتے ہیں یعنی کہ یہاں سے ایپل کی جو سیگنلز وغیرہ ہے وہ یہاں پہ ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو انٹینہ لائنز ہیں یہ ایپل نے یہاں سے گزارنے کی بلکہ ان کو اوپر سے یوں گر دی ہے تو یہ تھوڑا سا زیادہ جو کلین لک آتی ہے آئی فون سیون میں اور آئی فون سکس ایس میں تھوڑا سا آپ کو یہ لائننگ نظر آتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم سائٹ سے دیکھیں تو دونوں جو موڈل ہیں ان دونوں کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ ایک جیسا ہی ہے سیم ٹری ہے یہاں پہ پاور بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے بیک پہ جو کیمرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئی فون سیون کا جو کیمرہ ہے وہ سکس ایس کی نسبت تھوڑا بڑا ہے تو یہ اس کی اپرچر کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ون پوائنٹ ایٹ اپرچر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آئی فون سکس ایس کے اپرچر سے اس کے کیمرہ کے اپرچر سے زیادہ بڑا ہے اور اگر ہم سائٹ سے ان دونوں کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اس کا میوٹ سوچ نظر آتا ہے اور بالکل والیم اپ بٹن اور والیم ڈاؤن بٹن ہے اور نیچے اگر آپ اس کو کمپیرزن میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی فون سکس ایس میں ہمیں 3.5 جیک نظر آتا ہے جو کہ آئی فون سیون اور آن ورڈ جتنے بھی ایپل کے موڈل تھے ایپل نے ان کو اس میں سے ریموو کر دیا تھا سمپلی یہاں پہ سپیکر ہے یہاں پہ مائک ہے اور اگر آپ اپنی ہینڈ سری کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یویس بی لائٹنی کیبل کو جو اب یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یعنی وہ آپ یہاں پہ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا اوورال کمپیرزن ہے جہاں تک اس کے ڈسپلی کی بات ہے تو دونوں کا جو ڈسپلی ہے وہ آپ کو ایک جیسا ہی فیل ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو جو پہلے بھی بتایا تھا کہ دونوں کے جو برائٹنس لیول ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے یعنی کہ اگر آپ کو سیم اگر آپ دیکھیں اگر اس کو لیول پہ رکھیں دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا کلر کے اندر تھوڑی سی زیادہ ایکوریسی آپ کو سیون میں فیل ہوگی یعنی اتنا کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ بہت زیادہ آپ اچھے سے اس کو ڈفرنشیئٹ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ پر اپر یوز کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو سیون ہے اس کا ڈسپلی سکس ایس کی نسبت تھوڑا زیادہ بہتر ہے سو گائز اب ہم بات کرتے ہیں آئی فون سیون کی پرائسنگ کی اوپر تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو پرائسز بتانے جا رہا ہوں یہ پاکستان کی پرائسز کے مطابق ہیں سو میرے وہ دوست جو انڈیا میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں وہ اپنی کرنسی کے حساب سے ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں سو پاکستانی مارکٹ کے مطابق پاکستانی روپی میں آئی فون جو سیون ایک سوٹھ ہائیس جی بی ہے میں بسکلی سٹینڈرڈ ایک سوٹھ ہائیس جی بی سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ون ٹو ایٹ جی بی میں ثرٹی سے ثرٹی فائیو کی رینج میں آپ کو ایک اچھی کنڈیشن میں ایک اچھی بیٹری ہیلتھ کے ساتھ جو آئی فون سیون ہے وہ مل جائے گا یعنی ثرٹی تو تھرٹی فائیو کی رینج میں اگر آپ 32 کی بات کرتے ہیں تو 32 بلو 30 یعنی کہ 25 سے 30 کے بیچ میں اس کی جو range آتی ہے so it could be 27, 28, 29 according to condition according to their battery health اس کا جو overall open repair نہ ہوا تو یہ ان کی prices ہیں اور اگر ہم 256 variant کی بات کریں تو 256GB جو model ہے iPhone 7 میں وہ آپ کو تقریبا 35 to 40 کے لگ بگ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی 55,000 کے difference سے آپ کو یہ تینوں جو variant ہیں یہ دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہاں پہ ایک چیز اپنے mind میں رکھیں کہ تینوں کے جو prices میں جو فرق ہے یہ صرف memory کی وجہ سے نہیں آئے گا بلکہ اگر phone کی overall condition جو ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے battery health اچھی ہے یا بری ہے phone open ہے repair ہے یا نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ جو باقی ساری چیزیں یہ بھی count کی جاتی ہیں جب phone کی جو pricing ہوتی ہے so guys اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے mind میں کوئی question ہے کوئی بات ہے ایسی کوئی بھی چیز ہے جو میں اس ویڈیو میں address نہیں کر پایا مجھے آپ comment section میں ضرور پوچھے گا میں آپ کو ان کا ضرور reply کروں گا guys ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اس کو اپنی family اور friends کے ساتھ share بھی کر دیجئے گا اور اس channel کو بھی ضرور subscribe کر دیں اور bell icon press کر دیں تاکہ اس طرح کے informative videos آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ اپنی next video میں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ peace